بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر جڑی بوٹیاں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے اس رول یا چھوٹی چندن رولفیا بھی اس کو کہتے ہیں نبتاتی نام اس کا رولفیا سرپینٹی نام بینت ہے خاندان اپائن ایسی ہے ہندی میں چندن بوٹی یا چھوٹا چاند بنگلا میں سرپا گندھا گجراتی میں چندر بھاگا انگریزی میں رولفیا سرپینٹی نام کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک پودے کی جاڑ ہے مدت حیات اس جاڑ کی دو سال ہوتی ہے مزاد سارد درجہ سوم اور خوشک بھی درجہ سوم ہے نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ دعفی فشار الدم ہے اور مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ دوار پیدا کرتا ہے اس کے مزر اثر کو دوار پیدا کرتا ہے اس کے مزر اثر کو فلفل سیاہ یا کالی میں ارچدور کرتی ہے بدل اس کا جدوار شیری ہے مقدار خوراک جو ایک وقت میں اس کی کھائی جا سکتی ہے وہ ایک گرام تک ہے یہ ایک قسم کے پودے کی جاڑ ہے جو تقریباً سات سے دس سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کی صدا خوردری اور نشیب و فراز لیے ہوئے ہوتی ہے اس کا ذائقہ نہایت تلخ یا کڑوا ہوتا ہے اس کا پودا تقریباً ایک میٹر بلاند ہوتا ہے جس کے پتے چوڑے اور کسی قدر نوکدار ہوتے ہیں اس کے پھول مکو کے پھولوں کی طرح خوشوں میں لگتے ہیں اس کا پھل بھی مکو کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں صرف ایک بیج ہوتا ہے یہ سری لنکا، نپال، بہار، آندرہ پردیش، شمالی بھارت اور آسام کے علاقوں میں بکسرت پائے جاتا ہے یہ مسکن، منوم، محضر، فس الدم اور دعفے فشار الدم خصوصیات کی حامل ہوتی ہے چھوٹی چندن مسکن و محضر ہونے کی وجہ سے دردوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں منوم و مسکن ہونے کی وجہ سے بے خوابی، جنون، مالی خولیا، بھاگنے دوڑنے، شورو گل مچانے اور لڑنے بھیڑنے والے مریضوں کے لیے لا جواب دعا ہے لیکن آرام سے پڑے ہوئے اور خاموش جنون کے مریضوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی چونکہ گدی محلل ہے اس لیے زہروں کے لیے تریاک ہے جن میں بچھو، بھیڑ اور سام کے زہر قابل ذکر ہیں کاتے ہوئے مقام پر اس کی جاڑ کو گھس کر لگانے سے فوراں آرام آ جاتا ہے منوم ہونے کی وجہ سے بے خوابی کے مریضوں کو سونے سے دو گھنٹے قبل اس کی ایک خوراہ کھمراہ ارکے گلاب پلانے سے مریض کو بخوبی نیند آ جاتی ہے یاد رکھیں ہائی بلاڈ پریشر ودی عصابی تحریک سے ہوتا ہے ججگر کی مشینی تحریک ہے اس تحریک میں خون میں حرارت کی وجہ سے شدید جوش ہوتا ہے جسے دل میں ایک طرف خون زیادہ مقدار میں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف حرارت کی زیادتی سے شدید تحلیل واقعہ ہو رہی ہوتی ہے مریض گھبرایا ہوا پریشان اور بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے ایسے موقع پر چھوٹی چندن کا استعمال آب حیات کا کام دیتا ہے کیونکہ اس دوا سے دل میں سکون اور جگر میں تحلیل واقعہ ہو جاتی ہے ساتھ ہی رتوبات کی پیدائش ہو کر بے خوابی دور ہو جاتی ہے اور نیند خوب آنے لگتی ہے کیونکہ یہ مخرش خاصیت رکھتی ہے اس لئے گلے اور میدے میں خراش پیدا کرنے لگتی ہے رتوبت کسرت سے پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ کھلانے سے کہہ یعنی الٹی آنے لگتی ہے صداوی و بلگمی امراض میں اس کے صفوف کو دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر اور آساب کو تسکین دینے کے لیے کالی مرچ کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں رحم کے ریشوں کو سکیڑ کر جنین کو خارج کرنے کے لیے بطور صفوف استعمال کرتے ہیں بخاروں اور زہریلے جانوروں کے زہر کو زائل کرنے کے لیے اس کو گھس کر مقام پر لگایا جاتا ہے اجملین اجمل سین اجمل نین پیاورین سرپینین کاربو ہائیڈریٹ ویٹامین بی ریزر پین جیسے مادے اس میں پائے جاتے ہیں اس کے مشہور مرقبات میں کرسے دوال شفا اور اسروفین شامل ہیں ناظرین یہ تھی چھوٹی چندن کی پہچان اور اس کے چاند فائدے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ